مدرم بھائی اور دوستو آج کی مال کی دوڑ پیسے کی حوص کاروبار کے شوق بڑا بننے کے جذوے شہرت کی حوص ان ساری چیزوں نے ہمیں اپنا آپ بھی بھولا دیا ہے میں کون ہوں میں کیا ہوں کچھ میرے بھی تقاضے ہیں میں ایک وجود ہوں جس کی اپنی ضروریات ہیں یہ تو ساری باہر کی چیزیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَ تُبْصِرُ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں کبھی اندر بھی تو جھاکا کرو کہ اندر والا کیا کہہ رہا ہے وہ معصوم سا ایک بچہ وہ اسی طرح ہے کبھی اس کی بھی تو سن لیا کرو یہاں دکان بنانی ہے یہاں مال بھیجنا ہے یہاں سے پیمنٹ لینی ہے یہاں پیمنٹ دینی ہے اب دبائی میں بھی مال بھیجنا ہے اب لاہور میں بھی ایک پروجیکٹ لگانا ہے اب میں نے اٹھارویں سے انیس میں گریٹ پہ جانا ہے انیس میں بیس میں پہ جانا ہے اکیس بائیس ہے مختلف جذبیں میں نے میجر سے کنل بننا ہے وہ کنل میں نے برگیڈیر بننا ہے وہ کنل میں نے جنرل بننا ہے میں نے لیفٹینٹ جنرل بننا ہے یہ مختلف جذبیں ہیں جو سارے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفْلَا تُبْسُ ارے میرے بندوں کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکا کب اندر بھی ایک جہان آباد ہے جسے پیسے کی کوئی طلب نہیں جسے گاڑیوں کی کوئی طلب نہیں ان چیزوں کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں نہ ان چیزوں کے آنے سے اسے خوشیت نہ جانے کا اسے غم ہوتا ہے جو ہمارے اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اور ہمارے زبان کی شہری ہے دل دریہ سمندروں ڈوبھے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو جو میں پہلے کہہ رہا ہوں وہی اس کا مطلب بھی وہی ہے بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے اندر بھی تو جھانکے دیکھا کرو ایک اس موبائل نے اور تباہی پھیلاتی نہ بیوی کا چھوڑا ہے نہ بچوں کا چھوڑا ہے نہ ماں باپ کا چھوڑا ہے اپنے آپ کا تو پہلے ہم اپنا آپ بھولا چکے ہیں لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ یہ انسا ہم انفس ہم کی آج تعبیر پورے ملک میں نظر آ رہے ہیں اپنا آپ ہی بھولے پڑے ہیں اپنا آپ ہی یاد نہیں ہے صبح اٹھتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے کیا سوچتے ہو جب رات جا رہے ہوتے تو کیا سوچتے ہو اپنا انیلیسز خود کر لو پھر اس کے ساتھ اور ظلم ہے یہ ہاتھ کا ٹیلی فون جس نے ساری زندگی کو تباہ کر دیا ہے انفرادی زندگی ختم کر دی ہے وہ لوگوں کو بھی سلیقہ نہیں کہ اگلا فون نہیں اٹھا رہا میسج کر رہے ہیں وہ کیا پتہ سو رہا ہو کیا پتہ بیمار ہو کیا پتہ بچوں کے پاس بیٹھا ہو کیا پتہ کھانا کھا رہا ہو کیا پتہ نماز پڑھ رہا ہو کیا خبر ٹائلیٹ میں ہو لیکن آپ تو ٹائلیٹ میں ہی میں نے ہیلو ہیلو کانوں سے سنی ٹائلیٹ میں ان لوگ بات کر رہے ہوتے کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون کان کو لگایا ہوتے یعنی اپنے جسم پر ظلم عظیم ہے جسم پر ظلم ہے کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون سننا کہ تمہارا دماغ جب تم نے روٹی سامنے آئی تو اللہ نے تمہارے دماغ کو اس کے مطابق سٹ کر دیا اس نے پورے جسم کو حکم دیا کہ اب کھانا آ رہا ہے سب چیزیں تیار ہو جائیں تم نے کان سے لگایا فون دماغ کو زبردستی ادھر کھینچا تمہارے سورا جسم کا نظام درہم برہم ہوگی اب کھانا جا رہا ہے جسم قبول نہیں کر رہا کیونکہ دماغ تم نے کہیں اور پھینک دیا ہے تم نے اپنی سوچوں کو کہیں اور لگا دیا ہے جدر اللہ نے لگایا تھا ادھر سے تم نے کھینچ لیا ہے تو یہ کیا کاروبار ہے یہ کیا زندگی ہے یہاں کاروبار بڑھا رہے ہیں لوگوں کو ہم جاب دے رہے ہیں لوگوں کو جاب دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی تو جاب دو کچھ اپنا بھی تو حق ہے تیرا تیرے اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر بچوں سے پہلے بیوی سے پہلے ماں باپ سے پہلے تیرے اوپر تیرے اپنی ذات کا حق اسے جب آدمی مثلا بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی حق اس کے ذمہ اب واجب نہیں وہ خود بیمار ہے وہ بھی سر سے نہیں اٹھ سکتا تا وہ بچوں کے روٹی جو نہیں دے رہا تو وہ معذور ہے تو سب سے پہلے تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے ہی مال کی دوڑنے کاروبار بڑھانے کے شوق نے بڑا افسر بننے کے ذوق نے اور پتہ نہیں کتنے ہیں ہمیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہنے دیا یہ بھی نہیں پتہ میں کون ہوں میں کیا ہوں میرے کیا تقاضے ہیں اپنے اپنے صبح سے شام کیا پروگرام دیکھو کہ آپ صبح اٹھتے ہو تو پہلی سوچ کیا ہوتی ہے اور جب آپ شام کو سوتے ہو تو آخری سوچ کیا ہوتی ہے اور کھاتے پیتے گاڑیاں چلاتے ہوئے بھی اس سے لے لو اس کو دے دو وہاں سے اٹھا لو وہاں دے دو یہ زندگی ہے یہ لائف کالٹی ہے لانت ہے اس زندگی بھی زمین آسمان کی بھی اور زمین آسمان کے رب کی بھی یہ کیا اس لئے ہم آئے تھے اَفَحَسِدْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَخَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ کیا خیال ہے ایمیں آگئے ہو کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ السُدَا کوئی پوچھنے والا نہیں لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَنَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ بتا دو انہوں ظلم کرنے والوں کو میں غافل نہیں ہوں یہ جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ آپ کا اپنی جان پر ظلم ہے میں بھی ظالم ہوں تم بھی ظالم ہوں صرف ہم ظالم ہوں نہیں جو آج کراچی میں قتل کر رہے ہیں اور بندے اٹھا رہے ہیں اور بھتے لے رہے ہیں ارے ہم سب ظالم ہیں چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم آکے بیٹھ گئے یہی دنیا کا دستور ہے چھوٹی مشلی کو بڑی مشلی کھا تھی سارا معاشرہ ظلم ظلم لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے بتا دو کیا کر رہا ہے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبَصَارِ جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کی اس نے محلق دی ہوئی ہے جب وہ آنکھیں پھٹیں گی مُحْتِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ عِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَا گردنیں چھکی ہوں گی آنکھیں پھٹیں ہوں گی دل اچھل کے مو کو آ رہے ہیں کلیجے اچھل کے مو کو آ رہے ہیں ہوں گے ارے اس دن کو تو سوچو یہی کرتے کرتے مر گئے بناتے بناتے کماتے کماتے جوڑتے جوڑتے موت آ گئی روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا ہے اسی کے لیے زمین آسمان یہ دھرتی یہ آسمان یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ سیارے یہ ہوائیں یہ بادل یہ بجلی یہ بر یہ بھاپ یہ پانی یہ چشمیں یہ آبشاریں یہ پھول یہ مہک یہ تطلی یہ پرندے یہ سب صرف اتنے ہی کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں مٹی مل اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے ڈیفینس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے زندگی اور چیز ہے اور یہ اور چیزیں ہیں بھائیوں اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو رحم کرو